براہ آپ دعوت دینا چاہوں گا یہاں پہ ہمارے اس پروگرام کے مہمانی خصوصی مولانا مشتاق احمد ویری صاحب کو کہ وہ یہاں پہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں مولانا مشتاق احمد ویری صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام على نبي المستفى نبينا محمد وعليه وسبحه ومن تبعهم بیسان إلى يوم الدین اما بعد قل اللہ تعالی و تبارک بھی مقان الحمید والقرآن العظیم آؤت باللہ من الشریطان الرجیم وتعاونوا على البغر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعجوان اس عظیم نشست میں جو یہاں پہ ارگنائزر ہے مرمانہ نگرامی ہے پارٹسپنڈ ہے چیز صاحبان ہیں ان سب کو میری طرف سے پروگرام کے آخر پر جو کہ ایمائنگ گہائیوں سے نہ صرف مبارک بادی میں بیش کرتا ہوں بلکہ میں ان سبی زیبقار اور زیمقام شخصیات کا تہیر دن سے شکر ہدا ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی اوقات سے چند لہدات لمحات اتن عظیم نشست کے لئے مختص کی اس پروگرام میں جس نسبت سے یہ محفل سجائی گئی وہ ہمارے لئے کافی و شافی ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے اندر وہ جذبہ اور وہ تڑک اور وہ عظیم ذمہ داری کا احساس جلائے رکھے ہوئے ہیں جس کے ذمہ داری ہمیں بطوری مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم موقع پہ مدیت فرمائی جس کو ہم حجت الوعدہ یا حجت الوعدہ کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ثابت کا امم ہے جب ہم اقوام کو ڈی ٹریک دیکھ رہے تھے تو ام کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک اور نبی کو ممبوس کیا جاتا تھا لیکن ہم جس اممت میں پیدا فرمائے گئے اس اممت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف نبی ہونے کا شرف حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مَا كَنَ مَحَمَّدٌ عَبَاعَ حَدٍ مَا فُجَارِكُمْ وَلَاكَرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحثت خاتم النبیین مخطوص فرمایا گیا اس لئے اب یہ دمداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اممت پر عائل ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا مکمل طور پر بیان ثبوت پیش کریں جس کی دمداری ہمارے ان کندوں پر ڈالی گئی اسی چیز کی ایک گھڑی ہے جس کے لئے ہم اپنے عظیم بھائی جو اس وادی میں اس وقت وہ چیزیں سامنے لاکر ان کے احساس کو اجابر کر دی ہیں کہ جن چیزوں کو اس وقت سب سے پہلے ایڈورس کرنے کی ضرورت ہے پوری ٹیم کو ہم اس بات کے لئے مبارک باری پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے دریئے یہ بات ان تک پہنچے جو ہبی شاید اس چیز سے بہتہرہ نظر آ رہے ہیں کہ ہم پر کوئی دمداری آئیت نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ پوری امت بحثت دمدار اس انسانیت کے لئے منتقب کی گئی ہے کیونکہ ہمارا وجود صرف مسلم برادری کے لئے نہیں ہے ہمارا وجود جو ہے وہ پوری انسانیت کے لئے ہے ہم کو بطول ڈاکٹر یہاں پہ اللہ کی طرف سے مقرر اور متین کیا گیا ہے لیکن اگر ڈاکٹر ہی بیمار نظر آئے تو پھر بیمار کو شفایابی ملنی نہ صرف ڈیڑھ ایمپاسیبل ہے بلکہ کوسو دور ہے اس لئے اس امت کو بطول ڈاکٹر کام کرنے کی ضرورت ہے اور آگے آنے کی ضرورت ہے جس کی مثال ہمارے محترم اس وقت اپنے آپ پر پیش کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز میں اس کا مومد و مددگار بننے کی دینی طور پر شرعی طور پر اخلاقی طور پر سماجی طور پر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے جو آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوہ کیا اس میں یہی ہمیں درست دیا گیا ہے یہ نے دیکھا جائے کہ یہ میں سکونہ پانچ سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں ان چیزوں نے ہمیں خوکھلا کر کے رہ دیا ان چیزوں نے ہمیں اس حد تک ایک دوسرے سے متنفر کیا کہ اب ہم ایک دوسرے کو سلام و کلام کرنے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ہم باغے ہوئے ندر آ رہے ہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے جا رہے ہیں اس چیز کو اس وقت نہ صرف ختم کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس پہ سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ہمیں درست دینے کی ضرورت ہے کیونکہ نیپولین نیپولین کچھ گشت نہ ہو کہ آپ لوگ نے اپنی دمداری کا احساس کر کے اس سوسائیٹی کو کیا کنٹیبیوٹ کیا اس سوسائیٹی کو آپ نے کیا دیا اس سوسائیٹی کے لئے آپ نے کیا کام کی ہمیں ان خطوط پر اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے جن کی طرف ابھی میرے محترم ہماری توجہ مقدول کرنے یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں کشمیری میں کہتے ہیں کہ انساط آکھ انسان پنیس وجود سانڈر پنن احساس آج لبن تنساط چھلے کس انسان پنن وجود تھاون بیدار اور اس امت کو بیدار رہنے کی تاقیدی طور پر تعلیم دی گئی ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجت الویدہ کے موقع پہ یہ دیمداری آئیت کی پریو برلیبو الشاہدو الغائیت اب آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور یہ پیغام حق و صداقت آپ کو ان تک پہنچانی کی دیمداری آئیت کی جاتی ہے جو ابھی اس وقت اس مجلس میں تشریف فرما رہی ہے جس کو ہم گیر حادرین کے نام سے جانتے ہیں یہ ہماری دیمداری ہے ہمارا یود کیوں ہمیں دیترا اپنا دھار آ رہا ہے یہ صرف ان کو تنقید و تنقیز کرنے کے لیے مجلس نہیں بلائی گئی ہے ہم کسی کو یہاں تنقید کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہے تیمان بچن تشن زیاد قصور کے یم بچ ایسی دیویٹ آگ ناظری چھیون کہ ایسی قومس اندر شاہسن زیچیز پرہ کام قوم شاہسن جون تب کن کٹ مشتمل آگ گئی یم سن فرنٹ لائن چھاہسن بیٹھ شاہسن سیکنڈ لائی ہے یعنی فرنٹ لائن یہ دیمداری ہے اس مچھو یو سی ایت فیلڈ اس اندر جو بھی جس فیلڈ میں کام کرتا ہے کیا اشہ من نے دیمداری منحق ادا کرن ابھی مقتی صاحب نے کہا کہ ان پروگرام کا انعقاد سب سے پہلے ہم پہ اس کی دیمداری آئیم ہوتی تھی کیا اشہ کارن یو سب سے سی ایت فیلڈ سندر پیوم چھکارن سو شکارن کین اشہ صرف میڈیا تو دیم چیز برمکن ین پات پانوں پانوں واہوی اللہ سندر پیش کارن کی باندی پوراس اندر ہر سچ ایک بچان پانین موج کتل کرن ام پچھر اس واہوی اللہ کارن تا افسوس کارن کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ یا سوسائٹی لب یا سوسائٹی مطلق قرآن چھو ایسے تصویر کشی پیش کرن وَقُنتُمْ عَلَى شَفَا غُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ یا سوسائٹی ارز جہنم کیس بٹھ ستانوات مز فَانْقَدْتُمْ مِنْهَا امی جہنم کی بٹھے پیٹھ گنی واپس جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا ہمیں ایسا پوٹنشل نہیں ہے کیا ہمیں اپنی صلاحیت ایسی اللہ نے ہمیں وضیعت نہیں کی ہے کہ ہم اپنے یود کو واپس لانے میں کامیاب کامران ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسْلَمَ اِسْنَبُوَت تَاج پُوشی مِنْ پرُح اِنْتِهَوئِ زیادر مَتَفَقِّر نَذْرِيَوًا اور اس پیریڈ کو شرع اسطلاح میں تحنس کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ یلیو اِنْتَرَ بِسْمِ رَبِّ الَّذِي خَلَقُ اُسْنَا دِل گَسْلِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالی حراح صدر پانے رہدات اللہ متفقران کردار صدر پیش کرن تحنس تحنس تحبیریڈ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما یہ مسئل سحوات بیان کرن ات احساس تو اللہ تعالی یہ قدر یہ احساس اللہ تعالی پرکن سوسیتی یک حالت ساندر اِنَّ اللہ نَذَر قلوب الْعباد اللہ اللہ تعالی تمام انسانیت کن دلن کن نظر عطل سای خود افزل دل دل مبارک جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ سلام اوی دل مبارک افزل اللہ بنا اللہ تعالی نبو خدر منتخب جناب محمد رسول اللہ صل اللہ اللہ سلام احساس نو نو جوان جوان مختلف معاملات اندر مختوش کردار اندر پانے رہدات اللہ محر بسر کرن نہ صرف بچ بلکہ بچی باوری شپیٹ صدا ورش بچی جس سفر سے میں واپس آیا اللہ اللہ ان تمام مسافرین کو اپنے اہل و آیال تک پہنچائے جو ابھی تک اس سفر میں اپنے آپ کو مسافران طور پر پیش کرتے ہیں تک سفر ساندر روز بلہ 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 خاندان سے دلو کرتے ہیں جن کے اب کبھی خبار میں دیکھ ہیں کہ وہ مسجد کے متولی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں مرش میں مرش پن بچ ونکر اس آن دیکھ نظری وار قرآن مجید اس خلان قرآن مجید کو انفوس و اہل نارا حضرت علیس قصور رضی اللہ تعالی نوح قو انفوس و اہل نارا علم اولاد و حسن عدب ایس وچو سپیری اضائی کرن یو سپیری ایس یا موی محترم اشارہ کرن خشت اول چون حد میں مار کرن تار سو رئی میرا دیوار 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 بچ سیر غلط گچ اگر دیوار ستار تامت سیار تامت تامیر کرن تیر اپنا چلن یو سپیری ایس دنو آمود سپیری مچ ازائی کرن اس من آب اسلام ان سا تو بچ اللہ تعالی آتا کرو یہ بچ میلن قد کشو تیزی مدر آیت صدر یکی امیس بچ دور بوش دی پر بردگار ادا افس فا علم لائل الاللہ ہم ان چیزوں کی طرف اپنی بچوں کو دکیر دیتے ہیں تکن شاید اشعان اتماس اشعو اتماس ورپن اللہ خوان کی طرف رضی اللہ حال آن oyn اتماس اس دین اس پرد من کند اسی طرف اللہ کی دارا زوری وہ حج مدر وزیارت بند ناچو عمر ہے اس کی جادر، ناچو حج اس کی جادر یوزتی چھو لوکلی سید پری اقساس دیمو علاق جیب بکمتی چھو لوکلی یا چھتین مزیدن ہن کتر از زیارت چھامس ہنن یا اسی چھو مشروط ہنگی کتر رقمچ آق، مزید اقسا یلی مزید اقسا اسندر بیسید فارتی بی داخل فاروق کے عدم رضی اللہ عنہ اس وقت جو لباس زیبتن تھا اس پر نہ صرف ستارہ بلکہ اٹھارہ بائی وند ہمیں نظر آ رہے ہیں اٹھارہ بائی وند ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں نے فاروق کے عدم سے کہا یہ جو لوگ ہیں ان کو ظاہرپن بہت زیادہ مطلوب ہے یہ جب ہمارے امیر کو دیکھیں گے اس کے جسم پر جو لباس ملبوس ہے اس میں اٹھارہ پائی وند لگے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو کیا سے کیا ان کی نظروں کے سامنے پیش کریں گے ہماری گدارش ہے کہ آپ نیا لباس پہن کے ان تک جائیے اور یہ قابل جو اس وقت فاروق کے عدم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے لئے کافی اور شافی ہے کہا کہ ہم بوکوں ہیں اللہ تعالی عنہ 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 مناور کرمائے آمین یا رب العالمین نمو یوس ونکرنسی پرورام ایتنا سپیش کو اچھ ایمچی اکھولی آکھ نمو یا ایساس چاہے کھا جانرلسٹ چھو ڈاکٹر چھو ساہاتھ بارادری سچھو چاہے کھا بیکنی پیش اسی مابسٹ چھو آخر چھو اکھو ایچیز یوسیقی کھا سٹند وی اونتا ہے یوسیقی کھا سٹانیتی یوسیقی کھا سٹانیتی یوسیقی کھا سٹانیتی یوسیقی کھا سٹانیتی یو نمو یکی احتمام اسکرم آگو قرآن بگون آتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمسید حجت الوداک اس موکس پت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارمو تردتو فیکم امرائن بشستائیز جسٹاو اور یککتو یو یار لن تدلو ما انتمر ستم بہمار کتن تگرسون توی گمرہ ان اولی ریسپیکٹوں روزیو توی وائلے بل تو روزیو کامیابت کامران یو تام توی من دون چیدن مضبوطی سانتھاک کریو آگو پانون پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گو پورانی مقدس فارو کی عزمان من یہای کار کہ جن اکش عردہ پائیوان دو میمیس لباساس من گیلنس مگر بشوس تاچید سیفا بست تاک میشنسید وابست اللہ تعالی ہم چاہیز ازد یکمک اسلام کی با دولت یلتوی پنگلان اندر یلتوی کامپنکس ان اندر یلتوی لباساس اندر یلتوی نبار فانون پان پیشکرنس مزلجو فانون پان اددت و بفار ساندر توی دیگو شاید چو یوهای ساند جوتر اددت و بفار فارو کی عزمسون فتواش رضی اللہ فاما حب تا بین ال اددت بباری ازلان اللہ یلیس یمزی چیز طرح ہے ازد چھاڑو فارو کی عزم چھوانن یا اس نے ازد کین یا اسے پسپل ہی یا اسے رسول ہی یا اسے ذلت یا اسے ناکہنی وہی دن ہم آج دیکھ رہے ہیں تکن فتتن فل ارد و فسادن اریس آپ سوسائیٹی کو اس فساد میں مقترح پاؤ ہوئے جس سے ان کو نکالنا پھر آپ کے لئے نہ سرک مشکل ہوگا بلکہ نامم کے نظر آئے گا لیکن آپ کو نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے نہ امیدی پال اپنی کشتیوہ رہاں سے ذرہ نم ہو تو یہ بلکہ بہت ذرہ ہے ساتھی یا پروگرام سندر یوسکوگرو بلکہ نصپن پٹنچل پیشکور بشریمان مبارک بڑی بیشکارن دیم پروگرام کے سندر بارم اللہ سلامتی محدودی مخابلن کے میری گودارش ہے عدباً اپنے باری سے ان پروگرام کا انوقات آپ آپ کی اسلام ہے کیجئے ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا آپ دن کو بلاؤگے ہمارا دن وقف رہے گا آپ رات کو بلاؤگے ہماری رات آپ کے لئے وقف رہے گی کیونکہ تعاون ارنفر و تقویر یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہمارا حدف ہے تارکٹ ہے اس کو آگے پڑھانے کی ضرورت ہے ہم اپنی طرف سے ان سبھی پارٹسپنٹ کو دن کی امیل پیارہیوں سے مبارک بڑی پیش کرتے ہیں یہاں پہ جو لہدات لمحات آپ نے پسج کے اللہ تعالیٰ کرنے یہ دانے ہی سنات اس اندرہ دارے جی اللہ تعالیٰ کرنے یہ سوری یہ سیٹیم جیئے دن نبنی تک رافت چکے دارے کی سبتہ و دینی منت پر بڑی غار یسم قوم کر اکلائی قوم اکلائی قوم اکلائی قوم اکلائی قوم اس کے لئے ہمیں مل چل کر آگے پڑھنے کی ضرورت ہے آگے آنے کی ضرورت ہے بے پنسرے کا ممید مددکار بننے کی ضرورت ہے ہمارے طرف سے آپ کو ہمیشہ ہمارا تعالیٰ ساتھ رہے گا و آپ کو اتاوانا الحمد و بیتا برحال یہ تھے مولانا مشتاب حمد بینی صاحب سامن